دوستو آج ہم اللہ کے بعد اس کائنات کی دوسری بڑی ہستی کی ولادت کا ذکر کریں گے کہ جنہیں سردار انبیاء خاتم النبیین اور رحمت اللہ العالمین کے علقاب سے جانا جاتا ہے یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے آنے کی بشارت اور خوشخبری بہت سے پیامبر اپنی قوموں کو سنا گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش سے ایک سال پہلے پورے عرب میں خوشکسالی کا سال تھا اور آپ کی ولادت ہوتے ہی پورا عربستان کھل اٹھا بارشیں برسنے لگی فصلیں اگنے لگی اور یوں وہ خوشکسالی خوشحالی میں بدل گئی حاکم کی ایک روایت کے مطابق جسے اس نے صحیح قرار دیا ہے امام زہری فرماتے ہیں کہ ایک بار صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول ہمیں کچھ اپنے بارے میں بتائیے جس پر آپ نے فرمایا میں اپنے والد ابراہیم کی دعا ہوں اور اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت ہوں جب میں اپنی والدہ کے شکم میں آیا تو انہوں نے دیکھا گویا ان سے ایک نور جاری ہوا ہے جس سے ملک شام میں بسرا کے محلات روشن ہو گئے حسان بن ثابت کے جو اس وقت کا ایک نامور شاعر مانا جاتا تھا اس سے منقول ہے کہ وہ اس وقت سات سال کا تھا کہ ایک دن یسرب یعنی مدینہ میں اس نے یہودی کو بلند مقام پر چیختے ہوئے سنا وہ کہہ رہا تھا کہ اے یہودیو آج رات احمد کا ستارہ تلو ہو چکا کہ جس میں وہ پیدا ہوگا غرض یہ کہ آپ کے دنیا میں آنے کی نشانیوں کا ذکر تمام اہل کتاب مذاہب کی کتابوں میں موجود تھا حضرت عثمان میں نبی آس فرماتے ہیں کہ جس رات حضرت محمد کی ولادت ہوئی اس رات ان کی والدہ حضور کی والدہ حضرت آمنہ کے پاس تشریف لائیں وہ فرماتی ہیں کہ میں نے گھر میں ہر طرف اس قدر روشنی اور نور دیکھا کہ گویا ستارے قریب سے قریب تر ہو رہے ہوں یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ یہ مجھ پر گر پڑیں گے ایک بار حضرت آمنہ حضرت حلیمہ سادیہ کو مخاطب کر کے فرمانے لگیں کہ جب محمد میرے شکم میں تھے تو مجھے ذرا تکلیف نہ ہوئی جس رات آپ کی ولادت ہوئی اس رات حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے گرد تواف کر رہے تھے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس رات عجیب و غریب منظر دیکھا خانہ کعبہ کے عید گرد موجود تمام بڑے بت لات، عزا، منات، حبول سب موں کے بل زمین پر گر پڑے گویا کسی بت شکن کے پیدا ہونے کا اشارہ دے رہے ہوں زرتشتیوں کی ہزاروں سال پرانیے کتاب میں پہلے ہی لکھا ہوا تھا کہ جس رات حضور جیسی نشانیوں والا شخص اس دنیا میں آئے گا اس رات سب بت گر پڑیں گے اسی رات فارس کے آتش قدے کی آگ بج گئی جو ہزاروں سال سے مسلسل جل رہی تھی اور ایک پل کے لیے بھی نہ بجی تھی اس رات کیسر اور کسرہ کے محلات میں زوردار زلزلے آئے اور کسرہ کے چودہ گنگڑے گر پڑے ایک روایت کے مطابق بحر کبریہ کا پانی یکدم خوشک ہو گیا تھا ایک اور روایت کے مطابق حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب وہ ماہ بننے والی تھی تو ایک دن ایک عجیب الخلقت شخص ان کے پاس آیا حضرت آمنہ اس وقت غنودگی کے عالم میں تھی اور تب وہ انسان مما فرشتہ کہنے لگا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم اس امت کی سردار اور نبی کی ماہ بننے والی ہو اس نے حضرت آمنہ سے درخواست کی کہ جب یہ بچے پیدا ہو جائے تو کہنا کہ میں اس بچے کے لیے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں ہر حسد کرنے والے کے شر اور برائی سے اس بچے کا نام محمد رکھنا کیونکہ زمین اور آسمان والے اس کی تعریف کرتے ہیں اس وقت کی دائی بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت محمد پیدا ہوئے تو اس کے بعد آپ گھٹرے کے بل بیٹھے گویا جیسے سجدہ ادا کر رہے ہوں اور پھر آپ نے شہادت کی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا گویا اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہوں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ معلومات بھری ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ